ایک دو اور پانچ روپے کے سکے میں کسی نہ کسی سکے کے بند ہونے کی خبر ہر روز سننے کو مل جاتی ہے اب دس روپے کے سکے کے بند ہونے کی نئی نئی اب وہوں نے لوگوں کی پریشانی کو بٹھا دیا انہیں پریشانی میں ڈال دیا ہے معاملہ رازدانی رائیپور کا ہے جہاں اگر آپ کسی بھی بس یا آٹو سے یافترہ یا کسی کرانے کے دکان میں جاتے ہیں اور آپ کے پاس دس روپے کا سکہ ہے تو آپ کو کھالی ہاتھ ہی لوٹنا پر سکتا ہے باردی اجر بینک کے صاف نردیش کے بعد بھی رائیپور کے کاروباری دس روپے کے سکے نہیں لے رہی ہیں جس سے لوگوں کو پریشانی کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے اسی مدی پر ہم چرچہ کریں گے سکوں پر سوال لیں ڈلی سے رائیپور آئے ایک یاتری اوم کرکت رہنا ہے کہ اویلوے سٹیشن سے گھڑی چوک تک جانے پر آٹو والے کو دس روپے کا سکہ دیا لیکن آٹو والے نے لینے سے ہی مناکہ کیا مریشان کو ہوتل میں بھی کرمچاریوں نے سکہ نہیں لیا جبکہ دھمتری سے علاج کے رائیپور پہنچے ایک مریش کو پی ایسی ہی کچھ پریشانی کا سامنا کرنا پڑا آٹو والے نے دس روپے کا سکہ لینے سے ساپ منا کر دیا ان کا کہنا تھا کہ سکہ یہاں پہ چلے گا نہیں تو میں نے پوچھا بھائی ریزن کیا ہے تو انہیں کہا بس یہاں چلتا نہیں میں نے کہا ہوتل میں میں نے کہا کہ بھائی آپ لکھے دے رہے ہیں کیا یہ نہیں چلے گا یا چلے گا تو ان کا کہنا تھا کہ نہیں ہم لکھے نہیں دے سکتے پر یہاں چلتا نہیں ہے ایک بڑا مددہ ہے کہ جن کے پاس نوٹ نہیں ہے جن کے پاس سکھا ہے جو باہر سے آ رہے ہیں وہ کیسے کریں گے اس معاملے کو یہ گمبروش ہے کہ سرکار کے یوجناہوں کی اندیکھی ہو رہی ہے انہوں نے کہیں پہ ایسا لکھت نہیں کہا ہے کہ یہ نہیں چلے گا سکھا گھر سے آیا دھن تری کے اندر میرا گاؤں ہیں راؤد گاؤں ہیں وہاں سے آیا اس سے پہلے مہاراست وردہ میں تھا وہاں چلدہ تھا وہاں سے گھر آیا گھر سے بعد رائی پورا آیا ہاسپیٹل اپنے کام سے دکھانے کے لئے تو یہاں آیا تو آٹوالوں کو دیا میں سکھا دس روپے کا تو نہیں چلے گا بھائیہ بولے تو میرے پاس آؤرہ سکھا تھا میرے پاس اس کے پاس آؤرہ ایس دو روپے کرتا لیکن وہ تو مجھے دس روپے دیا دس روپے تھا تو تو بولتا ہے کہ یہ تو کی نہیں چلتا ہے اور اسے مجھے پاس جلزہ کے لئے رائی پور سٹوڈیو میں موجود ہیں بابول آج سرما جو کہ برشت پترکار ہیں اطول کرکرے جو کہ بینک مہا پروندک سکتوسکر پرشاسن ہیں اور رائیز کمار راسی ہیں ویہ پاری سنگ کے پروقتہ ہیں اپنی لوگوں کا بہت بہت شکریہ جس طریقے سے اگر دیکھا جائے راج کمار راشی جی سب سے پہلا سوال آپ پر ہے جس طرح ایسے کیا وجہ ہے کہ 36 گھر کے سوی بیعپاری سوی دکندار آپ نے اپنے روی آئی بن گئے ہیں جس طریقے سے پہلا سوال آپ نے اپنے روی آئی بن گئے ہیں وہ کتنے سکھوں کو کلیٹ کرے گا ویسے بھی بیعپاری آدمی آدھک سے آدھک جو رکم ہے ورگنگ کیپٹل ہے اس کو رونگ کر رہا چاہتا ہے کہ آدھک سے آدھک پاس اس کا مومنٹ ہو لیکن اگر وہ اس سے پاس سکھے کا دھیر لگ جائے گا پچاس ساتھ ستر جائے گا سکھے لے لے گا اس کو رکھے گا اس کے لئے اس کی ورگنگ کیپٹل جام ہو جائے گی ہم لوگوں نے بیچ میں جا کے سندر بیگر میں جو ان کا ریجورد بینک کا کینٹری کاریل ہے یہاں بھی جا کے ہم لوگوں نے چھتری پر بندک کو گیاپن دیا تھا یہ بینک جو ہے سکھے نہیں لے رہی مائیڈم نے کہا تھا کہ بینک کو سکھے لینا پڑے گا اس کے بعد انہوں نے ایک سرگولر بھی جاری کیا تھا کہ سبھی بینک کے سکھے ایک ہو یا دو ہو یا پانچ ہو یا دس ہو سبھی پر کہا کہ سکھے بینک کو لینا ہوگا اور بینک اگر سکھے نہیں لیتی تو بائباری کو لینا کے لیے مجبوری کیا جا سکتا ہے کہیں نہ کہیں سرکار کو اس میں بشار کرنا چاہیے اور ہماری جو ریجورد بینک ہے اس کو سگیان میں لینا چاہیے سگیان میں ہے بینک کی جو ہماری ریجورد بینک کی جو سہتری پر بندک ہے پدمنی مائیڈم انہوں نے بولا کہ مجھے بھی کہیں کہیں سہ جانکاری ہو رہی ہے بڑے دروبھاگی کی بات ہے اتنے بڑے پت پر مائیڈم بیٹھی ہے اب بول رہی کہیں نہ کہیں سہ جانکاری ہو رہی ہے انہوں نے ہم سے کمیٹ کیا کہ آپ ریڈنگ میں دیجئے کون کون سی بینک جو ہے شکو کنی لے رہی ہے ہم تدکال کر رہی کریں گے سر آپ نے دیا ریڈنگ میں لکر دیا ابھی فیلال کہیں سہ مجھے سکھایت نہیں آ رہی ہے آپ نے لکر دیا ہے اپنا اسٹیٹ بینک کی جو مکھی برانچ ہے اور ایک اور برانچ ہے اس پر ہم نے کمپلینٹ کیا کہ یہ بینک جو ہے لینے سے انکار کر رہی ہے راتھی جی اب حالہ صدر ہے ابھی مجھے لگ رہا کہ سیدھی پلے سے ٹھیک ہے لیکن جو جنگ تھا وہ تو ابھی بھی وہی پریشانی میں ہی ہے یا پاری نہیں رہے ابھی کہیں سہ سکھایت نہیں آ رہی کی بینک بینک لے رہے کیونکی بینک بینک لے رہے کیونکی بینک لے رہے دیکھئے ایسا ہے کہ دس روپے کے سکھے ہو دو روپے کا سکھہ ہو پانچ روپے کا سکھہ ہو یہ سب ہی سکھے لیگل ٹینڈر ہیں کوئی بھی ویکتی اتو کوئی بھی سنسطہ اتو کوئی بھی بینک اس کو لینے سے انکار نہیں کر سکتی ہے اگر وہ نہیں لے رہی ہیں تو سمیتل سکی یہ فیلال ہم تک آباز نہیں پہنچ پا رہی ہے لیکن جس طریقے سے اگر دیکھیں دس روپے کا سکھہ یہ پہلا چھتیس گھڑ ایسا راج نہیں ہے یہاں پر کیونکہ زیادہ پریشانی آ رہی ہے کوئی بھی آٹو چالک یا کوئی بھی آتا ہے آج سازن سے اگر سفر کرتا ہے تو کوئی بھی بس والا ہو وہ نہیں لے رہا ہے جس روپے کے سکھے جس سے وہاں پر موجود لوگوں کے لیے پریشانی بڑھ گئی ہے حالانکہ یہ اس کی کچھ کچھ انہیں پردیشوں میں بھی دیکھے جا رہی ہے جہاں دس روپے کے سکھے کا نام پر لوگ نہیں لیتے ہیں کل پیٹول پمپ پر بھی دیکھنے پر یہ ملتا ہے کہ دس روپے کے سکھے ملنے سے منہ کرتے ہیں لیکن چھتیس گھر کی اثر بات کر رہے ہیں وہاں پر اس تکیس ہی تھوڑا سا زیادہ بھائیبہ ہو گئی ہے کیونکہ وہاں پر کوئی بھی بھی بیاپاری لینے سے منہ کر دیتا ہے دس روپے کا سکھہ چاہے ہیں وہ ہوتل سے سمبن لیت ہو یا کسی دکان شاپ یا پھر کوئی بھی آٹو چالک ہو رکشہ چالک ہو وہ سب ہی لینے سے منہ کر رہے ہیں یہ کیا افواہ وہاں پر اڑا رکھی ہے اور ساتھ ساتھ جب بیاپاریوں سے پوچھا گیا ہے تو بیاپاریوں کا کہنا ہے کہ جب بینک ہی نہیں لے گی تو سر ہم کیسے لے سکتے ہیں بڑا سمال ہے کہ بینک آخر کیوں نہیں لے رہی ہیں یہ ضرور ہم جاننے کی کوشش کر رہی ہیں کہ بینک آخر یہ دس روپے کیسے کا کس نردیش کی بات نہیں لے رہی ہیں کیا یہ نردیش آیا ہے یا نہیں آیا ہے اپنی منمانی کر رہی ہیں اگر منمانی کر بھی رہی ہیں تو اس کے پیچھے کی وجہ کیا ہے جس کی وجہ سے وہ دس روپے کا سکتہ نہیں لے رہی ہیں اور یہ زیادہ در بینکوں کا عالم نہیں ہے چھتیس گر میں کچھ ایسی چوننگڈا بینکیں ہیں جو اس طرح سے دس روپے کا سکتہ ہیں وہ نہیں لے رہی ہیں لیکن ان سکتہوں کے نا لینے کی وجہ سے لوگ ضرور پریشانی جھیل رہی ہیں اور پریشانیوں کا سامنا کر رہی ہیں اور ہمارے ساتھ لگاتر جڑے ہوئے ہیں آتون جی اس طرح سے بات کر رہے تھے آپ کے بینک آخر کیوں نہیں لے گی دس روپے کے سکتے آپ جس طرح سے آپ بتا رہے ہیں کیوں نہیں لے گی مہا پر بندک ہیں تو آپ بتائیے کیوں نہیں لے رہی ہیں کیا ہاں سے ان کے پاس اندردیش آئے نہ لینے کا اگر نہیں لے رہی ہیں تو کیا کچھ کارڈائی کر رہی ہیں ابھی اس طرح کا معاملہ ہمارے بینک میں ہمارے سمکش آیا نہیں ہے اور میرے خیال سے چھتیسگر راجعامین بینک جو ہے وہ راجعبے کہیں پہ بھی سکھکے سکار نہیں کر رہی ہے ایسا ہمارے نظر میں یہ معاملہ آیا نہیں ہے اور کبھی ایسا آتا ہے معاملہ تو آپ ہم لوگوں کو ڈائریکٹ سمپر کر کے بتا سکتے ہیں یہ ایکسپسنل ہو چکتا ہے جو ہونا بھی نہیں چاہیے ایکسپسنل کے علاوہ یہ کبھی بھی ایک سوال ہو رہا ہے اگر مان لیجیے ایک سوال ہے بینک ایسی چلیے آپ کی نظر میں نہیں آیا معاملہ ہو سکتا کہ نہیں آیا ہوگا لیکن اگر مان لیجیے کیونکہ وہ کہہ رہے ہیں راہی جی تو ہو سکتا ہے کہ کچھ بینک ایسا کر رہی ہو لیکن اس کے پیچھے کی وجہ کیا ہو سکتی کیونکہ آپ بینک سے جڑے ہوئے ہیں تو آپ ان کے بارے میں جانتے ہوں گے کہ آخر کیا وجہ ہے جس سے لینے سے بینکار کر رہی ہوں گی اس میں ایسا ہے کی اس میں بھی RBI کے کچھ انسٹکشنز ہیں کی کتنے کتنے سکھے ایک بار کے ٹرانجیکشن میں بینکوں میں جمع کرائے جا سکتے ہیں اس کے لئے ایک نشت یہ کی گئی ہوئے fix کیا گیا ہے کی منیمم یا میکزیمم اتنے سکھے لیے جا سکتے ہیں منیمم کی کوئی بات نہیں ہے میکزیمم اتنے سکھے ایک بار کے ٹرانجیکشنز میں لیے جا سکتے ہیں اتنے اگر شکے کوئی بینک کسٹمر سے نہیں لیتی یا کسی نون کسٹمر سے بھی نہیں لیتی ہے تو بینک میں شکایت کی جا سکتی ہے اور جیسا کی راتھی صاحب نے بتایا کی جب بھی اس ٹائپ کی کوئی سمسیاں آتی ہے اور بینک میں بات کرتے ہیں تو اس ٹھتی نارمالائز ہوتی جاتی ہے مجھے ایسا رکھتا ہے کہ یہ جب باتیں آپ کے ٹی وی کے مادیم سے لوگوں تک پہنچیں گی تو بینک اس کے ساتھ ہی ساتھ جو پبلک یوزرز ہیں اور دوسرے سنگٹھانے وہ بھی اس کو ایکسپٹ کرنا چاروں کر دیں گے کیونکہ اگر ہماری ارثوے بستہ میں جتنا نوٹوں کا یا پیپر کرنسی کا ریکوائرمنٹ ہے یا شیئر ہے اس کا لگ بھگ دس سے بارہ پرسنٹ سککوں کا بھی حصہ ہوتا ہے تو سککوں کو ایکسپٹ نہیں کرنے کا تو پرشنہ ہی نہیں اٹھتا اس کو ایکسپٹ نہ کرنا اس کو ایکسپٹ نہ کرنا یہ وہ سکتا ہے کہ کسیمہ کی ہے تو اس پر کاریوہی اوشہ اور اوشہ ہی ہوگی میں نے پوچھا آپ سے کیا وجہ ہو سکتی ہے اس کے پیچھے کے وہ نہیں کر رہے آپ نے بولا کہ کچھ گائیڈ لائنز ہیں آپ نے بتائی کہ سیما کے انسار ہی وہ لے سکتے ہیں اس کے زیادہ وہ نہیں لے سکتی ہیں بینک جو یہ دس سے ایسے کی ہیں تو اس کے پیچھے اور بھی کوئی وجہ ہو سکتی ہے کہ یہاں پر گائیڈ لائنز ہیں اس کو لینا پڑے گا نہیں لینا پڑے گا اب ہو سکتا ہے کسی نے ایک دم سے ایک ٹرانجیکشن میں پورے سکھے ہی لاکے دے دی ہے ایک بورے میں تو وہاں کچھ رسٹکشن ہو سکتے ہیں پرانتو ایسا نہیں ہے ایسا نہیں ہے کی بینک شکھوں کو لینے کے لیے منا کر دے یہ ہمارے ہاں پہ بینکوں میں لکھا ہوا ہے ڈسپلے کیا ہوا ہے اور جو بینک ایسا کرتے ہیں اس بینک سے ہی کسٹمر کو یا نون کسٹمر جو بھی بینک میں آتا ہے وزیٹ کرتا ہے اس کو اس بینک کے ہیڈ آفیس کو یا اس بینک کے اچھے پرابندن کو اس کی شکایت کرنی چاہیے بابلان جی جس طریقے آپ نے دونوں پرابندن کی بات چلی یہاں پر راڈی جی بتا رہے ہیں بینک پرابندن نہیں ہے بینک پرابندن جو سر بول رہا ہے ایسا ہے تو ہے نہیں لیکن اگر کچھ کر رہے ہیں تو ان کے خلاف آپ لکھت میں شکایت دیجئے پرابندن سے جا کے بات کیجئے بڑا ہی ساپسو تری بات انہوں نے کہہ دی لیکن یہاں سفر جنتا کر رہی ہے جنتا کو یہ نہیں پتا کہ آخر کون نہیں لینا چاہ رہا ہے آپ آرے ٹھیک ہے یہاں پر بینک سہی ہے جانا چاہوں گا آپ کی رائے دیکھئے ایک جو ہے بینک پکش رکھ رہے ہیں اور ایک جو ہے بینک پکش رکھ رہے ہیں وہ اپنے پکش میں ہی بول رہے ہیں یہ بہت دکھو صحیح ہے لیکن میں جنتا کی بیچ جاتا ہوں جنتا کی بیچ کی جو تکلیف ہے اس کو میں بولنا چاہوں گا جنتا میں مجھے یاد ہے کہ شاید آپ کے ہی چینل میں آج سے دس ماہنے پہلے اسی وشہ پر ایک ڈیویٹ ہوا تھا یا کسی اور چینل میں ہوا ہوگا یہ دس روپے کے باملے میں ہی ڈیویٹ ہوا تھا اس میں بینک کے طرف سے جو بیٹھے تھے وہ یہی بات کہہ رہے تھے جو ابھی ادھیکاری سکر کریں جی کہہ رہے ہیں اور بیعپاری طرف سے جو بات آ رہی تھی جو اس سے بیٹھے تھے انہوں نے وہی بات کی جو ابھی راتھی جی نے کیا راتھی جی کی بات ایک طرف سے بلکل صحیح لگے گی جب بینک نہیں لے گا تو ہم کیوں لیں گے ایک پریکٹیکل بات ہے لیکن قانون کے دسٹکون سے جو ہے وہ اپراد کر رہے ہیں اور ان کے خلاف ای آر بھی ہو سکتی ہے جو شکہ لینے کو منع کرے یہ بھی ان لوگوں کی جانکاری میں ہوگا اور اس طرح سے جو ہے جنتہ پریشان ہوتی ہے میں اپنی بات کروں دیکھئے ان لوگوں کی بات سے ہٹ کر کے میں نے بھی وہ شکے جو ہے بہت سارے جمع کر رکھے گئے لیکن اس کی خودصورتی دیکھ کر کیے تھے جب اس جروعت پڑی مجھے ایک سو روپے خرچ کرنے کی میرے پاس نوٹ نہیں تھا تو میں نے وہ دینے کا پریاز کیا اب نہیں لیا گیا اور مجدار بات آپ کو بتاتا ہوں کہ وہ اخبار والے نے نہیں لیا جو اخبار درد لکھتے ہیں جنتہ کا اس اخبار کے بالکل میں پٹھانا چاہتا تھا ان شکوں سے انہوں نے نہیں لیا یہ اسٹھتیاں جو ہیں بیعپار میں ریکٹیکل بات بلکل صحیح کہہ رہے ہیں راج کمار آٹھی جی کہ جب سامنے والا نہیں لے گا تو وہ ڈمپ کر کے کریں گے کیا اس کا بیاج کون دے گا اس کے بڑوتری جو ہے یہ ہو جائے گی اس پیسے سے وہ آگے بڑھنے کی کوشش کریں گے تو وہ پیسہ تو پڑا رہے گا اس پیسے تو وہ نہیں لیتے لیکن جو ہے اس بات کا بھی دھیان رکھنا چاہیے بینکوں کے خلاف جو انہوں نے بات کہی تو وہ بیعپاری سنگ بڑے بڑے اندولن کرتا ہے تو بینکوں کے خلاف اس معاملے میں کوئی ایک اندولن کو چھیڑ دینا چاہیے یہ دس روپے کا شکہ لینے کو مجبور ہوں چھیڑ دینا چاہیے چھیڑ دینا چاہیے تھا ان کا سنگڑن بہت مجبور ہے جی جی باؤں گا جی میں نے کہا چھیڑ دینا نہیں چھڑ دینا چاہیے تھا ابھی تک اس طرح کی کوئی حلچل نہیں دکھی بلکل بلکل چھیڑ دینا تھا اور ان کیا سنگڑن اتنا مجبور ہے کہ بڑی بڑی مانگے انہوں نے سرکاروں سے مانگوائی ہے یہ تو بینک ہیں تو اس لیے جو ہے ہر طرح سے آپ دیکھیں گے یہ گریب آدمی پاس اگر مان کہ کسی نے چلے اور اس کی مزدوری کا دے دیا تو بڑی مشیوت میں فرز جاتا ہے اس بات کو بھی جسٹکوں میں رکھنا چاہیے انسانیت کے ناتے بھی دیکھنا چاہیے اور کانون کے دشتکوں کو بھی دیکھنا چاہیے میں سمجھتا ہوں کانون کے بارے میں راٹی جی کچھ بولنا چاہتے ہیں راٹی جی بتائیے آپ کچھ کہنا چاہتے ہیں تو میں آپ کو پرسکن کروں گا آپ اپنی بات رکھ لیتا ہے میرا یہ کہنا ہے کہ سب بینک کو ڈسپلے لگانا چاہیے کہ ہمارے ہیں چلنف شکار کی جاتی یا ایک کا سکھا ہو دو کا سکھا ہو پانچہ سکھا ہو دس کا سکھا ہو یہاں شکار کیا جاتا ہے ایک تو پہلی بات رجیوار بینک کو گائیڈ لین جاری کرنا چاہیے سرگولار جاری کرنا چاہیے کہ آپ کے یہاں ڈسپلے ہونا چاہیے ہم نے اس بات کی مانگ چھتری پرابندک جو پردمنی بڑا میں اس سے کی تھی کہ آپ سب بینک میں ڈسپلے لگائیے سب جرح لکھا ہونا چاہیے کہ یہاں پر شکر شکار کیا جاتے ہیں اور اس میں یہ بھی لکھانا چاہیے اگر بینک شکر نہیں لیتی تو آپ اس نمبر کو شکایت کریں مجھے لگتا ہے کہ ایسا کرنے سے جو کافی اس میں جو ہے کنٹرل آئے گا کیونکہ بینک کے سامنے جب کیشیر کے سامنے لکھا وہاں بول رہے گا اور وہی پہ یہ بھی لکھا رہے گا کہ اگر کوئی نہیں لیتا ہے تو اس نمبر کو شکایت کریں تو کسٹمر مہاں سے ڈائل کرے گا اور اس میں بینک کی شکایت ہوگی اور تطکال کسی اگر بینک کے خلاف رجیور بینک کو ایکشن لینا چاہیے کیونکہ چھتویں جڑے میں ایسا نہیں ہے کہ یہ سب باتیں سنی سنائی ہیں شاید سرما جی بول رہے ہیں کہ ہمارے بینک کے جو ساتھی بیٹھے ہیں وہیو بول رہے ہیں کہ شکے لیے جا رہے ہیں یہ میں سمجھ رہا ہوں کہیں نہ کہیں سے بینک کی طرف سے پرابلم آیا ہے بینک کی طرف سے پرابلم آنے کارا بینک کی طرف سے پرابلم آیا ہے بینک کی طرف سے بینک کی طرف سے پرابلم آیا ہے یہ سمجھ رہا ہوں آپ جب ایسی دکت آتی ہے کہ بیاباریوں کے لیے جی ایسٹی کے لیے جی ایسٹی اوپر اتنا سارا بھبال ہوا ہے جب اتنا زیادہ کر سکتے ہیں اپنی مانگوں کو لے کر تو یہ تو بہت بڑا معاملہ تھا لیکن آپ اس لیے ساتھ بلکل نہیں جائے کیونکہ ہم سے وہ نہیں لے رہے بینک والے تو ہم کسٹم آل پر نہیں لگلاتا دیتے ہونا ہے کیا جا ربینک کو اندولن کرنے کی ضرورت ہی نہیں شکایت کرنے کی ضرورت ہی نہیں آج کیا بیویٹ میں آئے تو آپ بھی کہہ رہے ہیں کہ ایک چسپا کیا جائے ایک نمبر شکایت کی جائے میں آپ کو بھائی صاحب دو سال پیچھے لے جانا چاہوں گا چھتو جو میں چندر کی بہت زیادہ کلت تھی ہم لوگ چمبر آپ کامرس کے کامرس کے مادھیاں سے بڑا پیسہ جمع کروا کے ھگڑا پیسہ بینک میں کٹ 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 دس لاکھ بچ لاکھ پچیس لاکھ روپہ جمع کراتے تھے اور جاربنک سے اور کسی ایک پیٹکولا جیسے ھڈی فی بینک ہے کبھی دینہ بینک ہے کبھی سٹیڈ بینک ہے اس سے سکھے لاتے تھے پلے سکھے لاتے تھے چمبر اور کامرس کے مادھیاں سے سیویر لگا کر اور چمبر سے اور موسیقی 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 اس کی نوکری پر آ جائے گی صاحب بلکل آ جائے گی صاحب بلکل صاحب آپ نے سنا پورا معاملہ جس طریقے سے اب بھی آپ یہ کہیں گے کہ ساری بینکیں ایسی ہیں کہ نہیں لے رہی ہیں یا پھر جا کے ایک پرابندک کو چتھی لکھئے جا کے پرابندک سے بات کرئے تو یعنی کہ جوب ایسی بیاب آ رہی ہیں جیسا کہ باتا ہے کہ اینا ایسی بیاب آ رہی ہیں جیسا کہ اگر بینکیں اپنی مرمانی پر اپنی بان رہی ہیں کہ انہوں نے کہا کہ بینکوں کو ایسا ڈسپلے کرنا چاہیے کہ یہاں کٹے فٹے نوٹ ایکسپ کیے جاتے ہیں تو آر بی آئی نے اپنی پالیسی کے تحت سبی بینکوں کو نردیش دے رکھے ہیں اور ایسی کوئی بھی بینک نہیں ہے جہاں پہ یہ ڈسپلے نہ ہو کہ ہمارے ہاں کٹے فٹے نوٹ اور ڈسکے سویکار کیے جاتے ہیں اگر کوئی بندہ اس کو سویکار نہیں کرتا تو اس چاکہ پرابندک سے جا کر مل سکتے ہیں جیسا کی بھولا شرما صاحب نے کہا کہ آپ ان کا ریکارڈ کریں یا کچھ کریں یہ سب آلک باتیں ہیں آپ کے وز جا کے ایک بار ان سے برانچ مینجر سے اس شاکھا کے شاکھا پرابندک سے جا کے مل لیجئے کہ سامنے کاؤنٹر پر ایسی ایسی بات ہے وہ نشت روپ سے آپ سے صحیح کریں گے ایک ٹرانجیکشن میں ایک ٹرانجیکشن میں ایک ٹرانجیکشن میں میں نے ایک ٹرانجیکشن میں سے ملا یا ایک ٹرانجیکشن میں سے ملا اس کے ملنے کے بعد یہاں پر دکتے کم ہوئی ہے مجھے ایسے لگتا ہے کم سے کم میں چھتیزگر راج گامیڈ میں کی بات کروں جو کی ہمارے چھتیزگر پورے راج میں دور دراج چھتروں میں موسٹلی سیمی ارمن اور رولر سینٹرز میں ہیں وہاں پر اس ٹرائٹ کی ہم کو کبھی کوئی شکایت سنائی نی پڑی اگر اس ٹرائٹ کی کبھی کوئی شکایت ہوتی ہے تو میں آپ کو اس منج کے مادیم سے کہہ سکتا ہوں کہ مجھ سے سمبر کیجئے کبھی بھی اگر ایسا ہوا پہلے تو میں آپ کو اشعر کرتا ہوں کہ ایسا شاید نہ ہوگا ہمارے بینگ میں لیکن ایسا ہوتا ہے تو آپ ہمیں طورت ادلا کیجئے اور آج یہاں سے جانے کے بعد میں پھر سے کہوں گا کہ ہمارے پورو مہاپرابندگ گھڑوں نے جو انسٹرکشنز جاری کیے ہیں اس کا میں ریویو کروں گا اور پھر سے اپنے ہاں پہ یہ انسٹرکشنز سرکولیٹ کر دوں گا جی چی پہلے پاولا چی چی پہلے کر کرے جی اپنا نمبر دے دیں گے تو زیادہ سویدہ ہوگی کر کرے جی اپنا نمبر کر دے دیں جنتا کو تو زیادہ سویدہ جانک ہوگا تاکہ وہ سمبرک کر سکے لوگوں سے میں وہاں پہ برانچ میں کانسر آفیسرز کے نمبر ڈسپلے کرانے کی پوری وقت چھتیس گھر راجگامل بینک میں کرا دوں گا یہ میرا شکر ہے آسفہ سمیت دیا گیا بہت رہے راجگمار جی دیرتے ہوگا تمہیں نظر آرہے ہیں آپ دیکھے ہمیں سب جو کر کر کرے جی بول رہے ہیں سب بینک میں ڈسپلے لکھا لکھا لگا ہوا ہے مجھے تو کسی بھی بینک میں ڈسپلے میں نہیں دکھا لگا ہوا کہ یہاں پر چھوٹے سکے سیوکار کیے جاتے ہیں کہیں نہ کہیں بیوستہ میں کھمی ہیں جو چیز کرگیر جی کو دکھنی ہے واسطہوں میں تھیجی کریں اچھے راپ زمار جی ایک خوابال ایک خوابال بڑا سکتہ تھی میرے اندر کے آپ سے پوٹھوں میں آپ جب بینک میں گئے چاہے آپ نے سینٹرل بینک کا نام لیا دینا بینک کا نام لیا وہاں پہ جا کے آپ بینک مینجر سے پربندک سم ملے ہوں گے تو ان کا کیا جواب تو میں وہ جانا چاہوں گا آپ سے میں وہاں بینک میں نہیں گئے تھا ہمارے بیوپاریوں سے یہ سکھایت آئی تھی آپ کو کسی بیوپاریوں نے بتایا ہے کہ انہوں نے یہ کہا کسی بھی ملاقات ہوئی یا سانتر کوئی واپس آگئے ہاں انہوں نے پریاست کیا انہوں نے پریاست کیا تو وہ بینک والوں کا یہ کہنا تھا کہ بھائی ساب ہم اوبر جو ہے سٹورج زیادہ ہو گیا ہمارے پاس اور سٹورج جو ہے اوبر نہیں جا رہا ہے اس کے قرارن ہم نہیں لے رہے ہیں یہ تو اتل جی بھی لائے ہیں کہ پر آنٹама نے گوہدار کو لہلے لے بھی آخر آقام نے گوہدار سے لکھا یہ تو اتل جی بھی لائے کہ من میں کچھ ایک رمیٹ کے بعد نہیں لے سکتی کوئی بینک میں اور پانچ میں خزانج کر دیکھانے اکنے میں کچھ دس کے خزانج کر اکوہستان ان کو یہ کہہ رہے ہیں ایک دو پانچ اور دس کے خزانج کریں میرے پاس مرے پاس فیصلی کٹ کر رہے ہیں لیکن اگر CRGB کی کسی بھی شاکہ پہ جاتے ہیں اور وہاں کوئی شکے لینے میں آنا کا نہیں کرتا ہے تو میرے دیئے ہوئے نمبر پہ آپ جروح سمبر کیجئے میں اپنے بینک کی طرف سے آپ کو اشور کر سکتا ہوں کہ 36 گرد پورے راج بھائیں سرم ہون تو سبھی بینکوں کے لئے برابر ہوں گے 36 گرد راج یہ سبھی بینکوں کے لئے برابر ہیں لیکن میں دوسرے کے لئے گارنٹی کیسے لے سکتا ہوں میں اپنے بینکوں کے لئے بلکل وہ آرہ بھی آئی ہے ٹھیک ہے جنگل راج جی جس طریقے سے سنا گیا آپ کو لیکن کہیں نہ کہیں تھوڑا سا آپ سبالوں میں گھرے آ رہے ہیں اور کہیں نہ کہیں وہ جواب جانتا جاننا چاہتی تھی وہ آپ صحیح سے جواب نہیں دے پائے ہو سکتا ہے کہ آپ کو کچھ آپ کی بیپالیوں کو کچھ پریشانی آرہی ہے لیکن یہاں جانتا کو بہت پریشانی ہو رہی یہ بات بھی دھان میں رکھنی ہوگی ہماری اس سے خاص پیشکر سے سکھوں پر سوال پر فیلالک نہ ہی بیجی اجازہ تمسکار